اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیویجن بینچ سابق وزیراعظم عمران خان پر دہشت گردی کے مقدمے کو خارج کرنے کے درخواست پر آج سماعت کرے گا سماعت بارہ بجھ شروع ہوگی اسی حوالے سلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیویین بینچ شیف جسٹس کی سربراہی میں آج سماعت کرے گا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی اس درخواست پر جس میں ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے خلاف جو خاتون جج اور پولیس افسران کو دھمکیاں دینے پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے اور یہ غیر قانونی مقدمہ ہے اور یہ خلاف قانون ہے اور سیاسی پولیٹیکل سکور سیٹل کرنے کے لیے ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے لہٰذا اس مقدمے کو خارج کر دیا جائے اس درخواست کے ساتھ انہوں نے اپنی ہسٹری بھی لکھیا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کرکٹ کا جو ورلڈ کپ ہے وہ جیتا انہوں نے ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے بطور وزیراعظم اور انہوں نے اپنے تمام جو اقدامات تھے وہ بھی اپنی اس درخواست کے ساتھ منسلک کیے اور یہ کہا ہے کہ کسی بھی صورت ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ قائم نہیں کیا جا سکتا لہٰذا جو اسلام آباد پولیس کی طرف سے مقدمہ درج کیا گیا ہے اسلام آباد کے تھانا کوسار میں اس مقدمے کو خارج کر دیا جائے اور دہشت گردی کی جو دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ ایک غیر قانونی مقدمہ ہے لہٰذا اس کو خارج کر دیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈوین بینچ پہلے ہی اس پہ پولیس کو نوٹس جاری کرتو کا ہے اور آج پولیس کی طرف سے جو پولیس کے حکام ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں گے اس کے علاوہ پولیس پروسیکیوٹر پیش ہوں گے اور وہ اس مقدمے کا جواب دیں گے کہ کیسے انہوں نے امران خان کے خلاف اس بیان پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا جو انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کے دوران کیا اور اس میں انہوں نے نہ صرف خاتون جج کو دھمکیاں دی بلکہ پولیس حکام کو بھی دھمکیاں دی لہٰذا اسلام آباد پولیس نے یہ مقدمہ درج کیا تھا دہشت گردی کا جس میں انصداد دہشت گردی ایک کی دفعہ سات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا اور امران خان نے اس میں زمانت قبل اس گرفتاری حاصل کر رکھی ہے انصداد دہشت گردی کے دالت سے اور اس مقدمے کو خارج کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا تھا اور آج ڈوین بینچ دوبارہ سما کرے گا اور فیصلہ ہوگا کہ چیرمن تحریک انصاف امران خان کے خلاف دہشت گردی کا یہ مقدمہ ٹرائلیبل ہے یا نہیں ہے اس مقدمے پر مزید کاروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی کیونکہ چیرمن تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ کسی بھی صورت ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ نہ ٹرائل کیا جا سکتا ہے نہ ہی اس کے اوپر کوئی کاروائی کی جا سکتی ہے اور ان کو جو گرفتار کرنے کی پولیس کی کوشش ہے اس کو بھی روکا جائے اسلام آباد ہائی کور جس میں چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسس اطر من اللہ اور جسس رفت انتیاز شامل ہیں یہ دیوین بینچ آج سماعت کرے گا اور فیصلہ ہوگا کہ چیرمن تحریک انصاف امران خان کے خلاف دہشت گردی کا یہ مقدمہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا اسلام آباد پولیس نے ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا تھا اور باقاعدہ طور پر ان کی گرفتاری کے لیے کوشش بھی کی تھی لیکن انہوں نے زمانت قبل اس گرفتاری انصاد دہشت گردی کے عدالے سے کروا رکھی ہے جس پ بارہ ستمبر تک ان کی زمانت منظور ہے اور اب انہوں نے مقدمہ خارج کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا جس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا جس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا بہت شکریہ آپ کا آمیر صدب آسی